یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی ہی میں اپنی جانشکین کا فیصلہ کم جائے ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر خانہ دنگی شروع ہو جائے اس لیے کہ حضور کے کبار صحابہ قصد بڑھیا سے رخصت ہو چکے اب پہ یا تو وہ جو صغار تھے اس سے چھوٹے تھے بچے تھے وہ ہیں یا جو بارمیمان آئے وہ ہیں تو خوانہ جنگی ہماری جو ایک لاکھ جانے پہلے دے چکی ہے اب بھی اگر کسی مضبوط قبری میں کی پشت پناہی نہ ہوئی حکومت کو تو خوانہ جنگی رہے گی امیر معاویہ کی بات یہ سنی آبی انہوں نے یقیق کے لیے والی اہدی کی بیعت لے سب نے بیعت کر لی سوائے پانچ سرات پانچوں تھے بہتے ہیں حضرت ابو بکر کا بیٹر رحمان ابو بکر حضرت عبر کا بیٹر حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ایدن عباس حضرت زبین کا بیٹا عبداللہ ایدن زبین حضرت علی کا بیٹا حضرت حسین حضرت حسن کا انتقال ہے جو خدر امیر معاویہ نے جہا تک دیرا بتاہ رہے سختی نہیں کی تھی ابھی تو ولی اہنجی کی بیٹی ہے جب وہ اصل وقت آئے گا تو ذبت داری سبھال نے گا عمارت کی تو پھر دیکھا جائے گا اب دس برس گزر گئے کہ یہ ولی اہنجی کی بیٹی ہے وہی بھی ہے مسلدانوں کی پوری سلکت سوائے ان پانچ افراد ان میں سے بھی ایک حضرت عبدالرحمان بن عربی بکرس پورٹ ہو گئے تو چار رہے گئے جب واقعہ ولی اہنجی دیشہ کا اختیار کی ہے عمارت کی تو چار افراد انہوں نے انکال کر دیا بیرس لیکن بعد میں اب جب یسید کی حکومت کی طرف سے طاقت کے احتمال کا جو اس مظاہرہ ہوا جہاں کرتا بھی یہ جائے گا تو یہ تقصیم ہو گئے دو جمل دو میں دو ایک طرف دو ایک طرف ان چاروں میں سے جو کمار تھے اکبر تھے بڑے تھے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر ان دونوں کی رائے یہ ہوئی کہ اگر یہ کام غلط ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے خانہ جنگی شروع کر دیا جاتا ہے لیازہ انہوں نے بیعت کب نہیں کرو مسلحہ سے امت انہوں نے پیش دو امت سے جیسے مسلحہ کے امت عمیر معاویہ نے پیش دو امت سے بل سلطنوں گلہ ابن شعبہ کا مشہرہ مانچنے دو تھے یہ دو جوان سے قرسین ابن علی عبداللہ عبدالزوید کہتا نہیں ناٹھنگ گئی we have to resist ان میں سے اقتلاف اب کیا ہو گیا عبداللہ عبدالزوید کہا کہ دیکھو ہمیں یہی حجات میں رہتے ہو گئے نقابل کرنا چاہیے یہ گھڑ اُدھر سے کوفہ کے خطوط پر خطوط آ رہتے ہیں حضرت عبداللہ عبدالزوید وہی بنو طبیم کے وہ جو جنزو قسم کے سرکس قسم کے قبائل وہاں آباد تھے جو اسلام کے اندر اس طرح کی جو ہے امن اور چین انہیں کھلپا تھا انہوں نے کچھ ہوتے لینا چاہیے انہوں نے وہاں کوفہ و گھڑتا انہوں نے شہید کی حضرت عثمان کو اور وہی جو ہے اب حضرت حسین کے پاس خطوط پر خطوط پر آئیے آئے اور وہاں حضرت دوستر بن نقیل کو حضرت حسین نے بھیجا اپنے چتازات بھائی کو ان کے ہاتھوں بارہ ہزار رابد بیعت خلافت کرنے ایدہ سقات آگیا اب آپ چل پڑے عبداللہ ابن جمعیل کی رائی نہیں مالی آگیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس روک چلے آخری وقت عباس تو حضرت حسین کے نانہ کے درجہ میں ہے کیا حضرت حسین کے نانہ کی درجہ میں ہے کیا حضرت کی چتازات بھائی نہیں ہے چتازات بھائی نہیں ہے حضرت حضرت کے روکتے ہیں روکتے ہیں حضرت حسین کی اور بھی بہت قریب رشتدار محمد ابن حنقیہ حضرت علی کا بیٹا ہے جو حضرت فاطمہ سے نہیں ہے اس لیے وہ سعداد پر شباہ نہیں ہوتے لیکن آپ اپنے ہاتھ مولانا سعید الرحمن علوی یہ علوی کور ہے یہ محمد ابن حنقیہ کے بیٹے ہیں تو حضرت علی کے ساتھ سے نسبت ہے اُسی لیکن چونکہ حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں ہے لیازہ سعداد میں نہیں علوی لوگوں ہیں وہ روکتے ہیں خدا کے لئے کیا کرنا ہے حسین مجدہ ان کوفیوں پر ان بادنے کا بس یہ کہ اُس کے بادنوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے وہ مقدر مقابلہ تھا اب تفاصل کو آپ نے جب کتاب کیوں میں پڑھیں گے بعد میں چاہاں واقعات پیش آئیں راستے ہی میں سے کتنا آگئے کہ وہاں تو عبیداللہ عزیاد گورنر بڑھتر آیا اور اس نے جو پھر تشدد کیا تو سارے کوفی پھر گئے سب نے بیعت کھوڑ گی سب نے عبیداللہ عزیاد کے ہاتھ میں یدید کی بیعت کر لی مسلمی نقی کو قدر مدید حضرت حسین واپس آنے کا سوچا تو مسلمی نقی کے بیٹے راڑے آگئے کہ اب تو جب پر وہ اپنے باپ کے خون کل کے ساتھ نہیں لیں یعنی واقعی کا کہتا ہوں وہ عرب ایک عرب شخصیت جو ہوتی ہے اس کے ازدر جو لے آگا اپنی مرومت میں حضرت حسین نے کہا چھو یہ لمبی بات سے آگے جا کر جو ایک واقعہ بہت سی غلط ورشیل ہے وہ یہ ہے کہ اب عبیداللہ عزیاد کی سعودی آگئی تھی تو حضرت حسین عزید علی رفی اللہ تعالی رہمانی کہا کہ تین آپشنز میں آپ کے سامنے دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں مجھے واپس جانے میں جہاں سے میں آیا یا مجھے سردوں پر بھیجنے میں ترکوں کے ساتھ ترکوں سے آپ جہاد ہو رہا تھا مہر آسان جس کو حدیث میں کہا گیا میں مہاں سے لائے گا ہوں کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوگا پھر زدگی درہ یا مجھے سیرہ نمشت جانے دو نمشت داروں خلافہ تھا بس کا یزید تو عزید یزید کے ہاتھ ہم نے ہاتھ دے دوں یہ حضرت حسین عزید انہوں نے لاکھر فوجیوں کے سامنے ان خطوں کے تھیلے رکھ دیئے اور ایک ایک کہنا فرائن میں فرائن میں فرائن چاہیے تمہارا خطن ہے جو تم نے مجھے بلایا اے فرائن یہ سوکے سب کوفیت ہے وہ جو بوری بھری ہوئی تھی خطوں کی وہ جب دکھائی ہوئے آپ ان کی جان پر بند گئی کہ اب اگر مجھے جانے دیتے ہیں تو ہماری جو غداری یزید سے اس کا پول کھوئی جائے گا تو وہ یزید تو پھر ہماری جو اشامد لیے بلایا گا کہ ہم نے بلایا تھا لہذا یہی پر ختم کر وہ ان کو اور اسی یہ خیموں میں آپ ملائی گئے تاکہ یہ ہے جو ایویڈنس کا یہ ختم کرنے بندہ ظاہر بات ہے خواتین کی کوئی بے برمکی نہیں کی گئے حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین جانو رابدی وہ بیمار سے جنگ محصہ نہیں لیے سکتے ان کی کوئی یہ کیا کہ پتل کر دو ہے یا یا معاذ اللہ معاذ اللہ یہ جو ہے خواتین یہ گویا کہ مالی غریمت پر سے رولی ملعب معاذ اللہ سمہ محضوب نہیں ایسا نہیں بہرحال یہ ہے اصل پسمندر معاملہ کا تاریخ اللہ حادثہ بہت ہی سمجھے تکلیف تھے تاریخ انسانی ابھی تک وہ بلیڈ کر رہا ہے وہ جو یہودی سادشی ہیں وہ ابھی تک بلیڈ کر رہا رہی ہے مسلمان کیونکہ یہ فرقے دو بن گئے تھے اس وقت شیعان علی شیعان عثمان شیعان علی میں یہ سر لوگ تھے اور انہوں میں وہ خواری جو بات میں بن گئے وہ بھی تھے جنہوں نے قفید کی حضرت علی کو وہ بھی تھے اور شیعان عثمان وہ تھے جو حضرت علی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ پہلے آپ عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں پھر ہم آپ کے آفر بیٹھ کریں یہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے ان دونوں گروہوں میں سے کس کا موقف جو ہے وہ بڑھتا حضرت علی کہہ رہے تھے کہ میرے ہاتھ پر مائک کرو مجھے مجھ کو تقویت پہنچاؤ تمہیں انفرلیفت ہو میرے تقوید دونوں انتہائی ایک انتہائی مطلس انتہائی لائے باتیں عبور کے کے بارے صحابہ بھی سے ہم ان میں سے کسی کے نیت پر کوئی حملہ نہیں گا سکتے ہیں دارہ صورت حال ایسی بدا دی گئی تھی کہ گویا کہ انساء حالات کے اندر مطلس انتہائی اس لئے کہ حضرت علی کہ جس گھیرا ہے اس لئے کوفیوں کا جو بیت کرے گا ادھر سے ہوگی مجھے گا پہنے گرنے مارجے گا اس لئے پہنچنے دی گے حضرت علی تک صورت حال تک نیتے چیزہ دے بارے جس در حضرت علی بے آرہا وہاں کساب میں کہ واقعہ کربلا اور شخصیت حضرت علی حسین رضی اللہ یہ one of the most controversial issues of مسلم history ان کے بارے میں تین جو ہیں نکتہائی در مدود ہیں اور تینوں بھی ایسے نہیں ہیں کہ بلکل distinct ہوں دوسرے سے ایک دو تین نہیں ملے جو